اللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید اللہ وَلَا تَنظُر لِنَفْسٍ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَأْخْلُ الْأُخْضَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا أَلَى النَّبِجْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ علیكَ يَا رَسُودَ اللَّهُ وَالَا لِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سِيَدِيَا حَبِيبُ اللَّهُ السَّلَاةِ وَاسْحَابِكَ يَا سِيَدِيَا خَاتَم النَّبِيِّينَ نہائیتی معزز ومحترم حاضرین و سامین اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان کے یہ خوبصورت دن عطا فرمائے ہیں اور دین سیکھنے کے اس خلقے میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے دنیا میں وقت ان کا بھی گزر رہا ہے جو اس وقت سو رہے ہیں اور وقت ان کا بھی گزر رہا ہے جو اس وقت اللہ کو رازی کر رہے ہیں وقت گزر رہا ہے خوش نصیب ہے جس نے اپنی اس حالت کو اللہ کے سامنے محبت کے ساتھ پیش کر دیا تو اللہ بڑا قدردان ہے وہ بڑی قدر کرنے والا ہے بے شک وہ بڑا ہی شاکر ہے قدر کرنے والا ہے تو ہم اپنی طرف سے جو اس وقت محنت کر رہے ہیں یہ ہماری طرف سے ہے اور اللہ جب جزا دے گا تو وہ اپنی طاقت کے مطابق دے گا جس طرح کی اس کو طاقت حاصل ہے وہ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا تو اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں یہ ارز کرتے ہیں مولا ہمیں اسی طرح رکھنا ہمیشہ اپنے تین کو سیکھنے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کا موقع دیتے رہنا پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ہمارے یہ لیکچرز شروع ہو چکے ہیں اس کے دو لیکچرز ہم پہلے لے چکے ہیں انسان کی اپنی شخصیت کو جو اللہ نے آپ کو موجھے موقع دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کرسکیں آپ اگر بہت کریں تو پوری کائنات میں کسی بھی اور مخلوق کو اللہ یہ موقع نہیں دیتا جانوروں کو یہ موقع حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوار سکیں وہ جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی مریں گے فودے درخت دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سوار نہیں سکتے جیسے اللہ نے انہیں بنایا ہے وہ ویسے ہی رہتے ہیں ہوائیں ہیں فضائیں ہیں بارش ہے سمندر ہے دریا ہے پہاڑ ہیں زمین و آسمان ہیں چاند ہیں سکارے ہیں دنیا کی ہر شئے بہتر نہیں سکتی بہتر نہیں کر سکتی ہم انسانوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ ہم نے تمہیں پیدا تو کیا لیکن اب تم چاہو تو صرف نبی ناغ نہیں بن سکتے واقعی ہر درجہ تم پا سکتے ہو اپنے آپ کو بہتر کرو اور اچھا کر لو اور بہتر کر لو جہاں تک تمہاری کوششہ کرتے جاؤ تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے اور ہم تمہیں قطن نہیں روکیں گے کہ تم کتنے بلند درجے پہ پہنچتے ہو تو یہ ہم انسانوں کے اوپر چھوڑا گیا کہ تم چاہو تو جس طرح کی اپنی زندگی بنانا چاہتے ہو بنالو ہمیں ہر طرف سے رحمتوں کرم اور فضل سے جوڑ دیا گیا مدد دی گئی نبی ہمارے لئے اتارے گئے قرآن جیسی کتاب اتار دی گئی بے شمار اللہ کی رحمت کے انداز ہمارے ساتھ جڑے تاکہ ہم بہتر ہو جائیں انشاءاللہ کہ یہ تو اس کے لئے پھر بہت سارے ایسے انداز ہیں جو بزرگوں نے کیے لکھے قرآن نے اسے ڈسکس کیا بتایا اس حوالے سے ہمارے دو لیکچرز ہو چکے ہیں پہلا ہمارا لیکچر مایوسی ختم ہو جائے اس ٹاپک پہ ہوا تھا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی شخصیت اس کی پرسنیلٹی ڈیویلپ ہو جائے بہتر ہو جائے تو وہ اپنے اندر سے مایوسی ختم کر دے کسی صورت بھی کبھی بھی کسی بھی حالت میں مایوس نہ ہو اس کے اوپر ہماری سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے پھر کل گفتگو ہوئی کہ ویسے وہ بعد میں ہونی تھی لیکن چونکہ کل کچھ ساتھی آ گئے کچھ نہ آ سکے اسے ڈسکس کر دیا گیا لباس بہتر بنانا باہر کی اپنی شخصیت کو خوبصورت بنانا یہ بھی پرسنیلٹی ڈیویلپنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تو اپنے لباس کو بہتر کرنا جو شخص اس کی طرف توجہ کرتا ہوا اپنے آپ کو پا لے سمجھ لے کہ اللہ اسے اب سوارنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے لباس کو بہتر کر رہا ہے اور اسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے کپڑے بھی اور آپ کا رمال آپ کا امامہ آپ کے جوتے یہ سب ڈریسنگ میں شامل ہیں بلکہ آپ نے جو گھڑی پہنی ہوتی ہے یہ بھی ڈریسنگ کا حصہ ہوتی ہے آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیشہ گھڑی پہنیں Always wear a watch تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ اسی طرح آپ کے ناہن کٹے ہونا آپ کی داڑی شریف کا ساف ستھرا لگنا آپ کے آپ کے بالوں کا سمرنا یہ سب ڈریسنگ کا حصہ ہے بلو کہ سب ڈریسنگ کے اندر شامل ہیں اور اگر کوئی شخص ان چیزوں کو بہتر کر رہا ہے سمجھ لیں اس کی پرسنیلٹی ڈیویلپ ہوتی جا رہی ہے اور اور زیادہ وہ اچھا ہوتا جا رہا ہے بہتر ہوتا جا رہا ہے اللہ توفیق عطا فرمائے آج جو بات آپ سے کرنے کی سعادت ملنے والی ہے وہ دوبارہ ہم انٹرنل میں ابھی جائیں گے کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ پرسنیلٹی کے دو حصے ہوتے ہیں ایک آپ کی انٹرنل ہوتی ہے اور دوسری ایکسٹرنل ہوتی ہے آج جس گفتگو کو آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت ملے گی وہ انٹرنل ہے اور اسے کہتے ہیں عزت نفس سیلف ایسٹیم ہر انسان کی دنیا کی ہر چیز کے بارے میں رائے ہوتی ہے مثلا آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیسے ملک میں رہتے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ میرا ملک کیسا ہے آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیسے معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ آپ کا معاشرہ ایسا ہے جی کیسے محلے میں آپ رہتے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ یہ میرا ایسا محلہ ہے پوچھا جائے کہ آپ کا شہر کیسا ہے تو شہر کے بارے میں بھی آپ کی رائے ہوگی آپ کے دوست کیسے ہیں ان دوستوں کے بارے میں بھی رائے ہوگی آپ کے عزیز اور رشتہ دار کیسے ہیں ہر شیعہ کے بارے میں آپ کی رائے ہوتی ہے آپ کی اپنے بارے میں رائے کیا ہے آپ کیسے ہیں خود اپنے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو کیسے سوچتے ہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں آپ آپ کی اپنی حیثیت اپنی نظر میں کیا ہے اور اگر کوئی آپ سے یہ پوچھ بیٹھے کہ آپ خود کیا ہیں آپ خود کیسے پانی میں ہیں تو اگر کوئی شخص اس کو ڈیویلپ کرنا شروع کر دے کہ وہ اپنی ذات کو ایکسپلین کر سکے اور وہ صحیح کر سکے تو اسے عزت نفس کر دے یہ شخص جانتا ہے کہ یہ خود میں کیا ہے اور یہ یاد رکھئے کہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے جتنا وہ خود کی قدر کرتا ہے جو لوگ خود کی قدر کرنا جانتے ہیں وہی کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور جو اپنی ہی قدر نہیں کر سکتے وہ ناکام ہوتے ہیں وہ زندگی میں کبھی بڑے لیول پہ نہیں جائیں گے کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں کہ وہ خود کیا ہیں تو اسی طرح کہا گیا کہ یہ جو سیلف ایسٹیم ہے یہ جو عزت نفس ہے یہ زندگی سر اٹھا کے جینے کے لیے ضروری ہے اگر آپ واقعی سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بڑا مضبوط انسان بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیلف ایسٹیم کیا ہے عزت نفس کس شیئے کو کہتے ہیں تو آئیے آج یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت ملے گی امید ہے کہ اس کے بعد ایک نئی زندگی کا دن تلو ہوگا انشاءاللہ اور ہم سب اس کمزور شخصیت سے باہر نکل جائیں گے مومن کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا اس کی شخصیت میں کمزوری نہیں ہوتی اس کے الفاظ میں کمزوری نہیں ہوتی وہ یہ ڈر کے چاکی زندگی گزارنے والا نہیں ہوتا اس کی زندگی میں یہ لفظ کبھی نہیں آئے گا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ ڈرنا چکنا نہیں جانتا تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے انشاءاللہ کہیے جب آپ کو سیلف ایسٹیم کی سمجھاج آ گئی تو ہمیشہ اب اس کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش میں لگے رہی ہے اپنی اس عزت نفس کو مجرور نہ ہونے دیجئے وہ جو آپ کے اندر کی عزت ہے اس کے لیے کوئی کمپرومائز نہ کیجئے ایک ہوتی ہے ایک کتاب انداز ایسے انداز میں ہوتا ہے کہ وہ ایٹیچوٹ دکھاتا ہے مغرور ہوتا ہے یہ مغرور ہונה نہیں ہے یہ اپنے آپ کو جاننا ہے اسے مغرور ہونا نہیں کہیں گے یہ کسی کو تحقیر عمیظ لہجے سے مخاطب کرنے کا عمل نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو چھوٹا اور میں بڑا ہوں نہیں یہ مراد نہیں اس سے مراد یہ ہے نہیں اللہ نے مجھے پیدا ہی بڑا کیا ہوا ہے میں خود ہی بڑا ہوں مجھے اللہ نے بڑا بنایا ہو تو یہ عزتِ نفس انسان کی اللہ کو بڑی عزیز ہے اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ آپ کی اور میری عزتِ نفس کو بلند کیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ تم سنو تمہیں کسی اور سے کیا عزت لینے کی توقع بڑی ہے کسی اور سے کیا مانگتے پھرتے ہو میں خدا ہو کے تمہیں بتا رہا ہوں ہم نے عزت دی ہے بنی آدم ہم تمہاری عزت کے انداز کو سمجھتے ہیں ہمیں پتا ہے تم عزتدار ہو تو تمہیں کسی اور سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ بے شک ہم نے عزت دی بنی آدم کو تو یہ بنیاد رکھی انسان کے ذہن کے اندر کہ وہ ایک عزتدار شخصیت ہے وہ ایک عزتدار اس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہوا ہے مقام دیا ہوا تو لہٰذا اپنے آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہیں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے میں آخری حد تک چلے جاتے ہیں مظلوم ثابت کرتے رہتے ہیں ہر وقت یہی بات مجھ پہ بڑا ہی ظلم ہے مجھ پہ بڑی ہی تکلیف ہے مجھے فلان دعا دیجئے فلان مجھے میرا جو جوہاں کو مسئلہ حل کر دیجئے فلان میری کوئی تکلیف دور کرتے ہیں یہ جو مظلوم بنے رہنے کی عادت ہے اس سے نکلنا ہوگا اس کی وجہ دوسری عادت ہوگی کہ نہیں میں جیسا بھی ہوں اگر دعا کر دوں تو اللہ میری دعا فوراں قبول فرما لے حضور دعا کیجئے اللہ مجھے اور بڑا کر دے مجھے اور بڑا کیا جائے مجھے اور بڑا بنانے کی اللہ کرم نوازی دے دے یہ رحمت مجھے دے دے مظلوم شو کرنا اپنے آپ کو ہر وقت یہ مومن کی شان سارے بھلو نہیں ہے مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ مظلوم اپنے آپ کو شو کریں کمزور لفظ بولے کمزوری کا اختیار کرے لہجہ کمزوری کا انداز اختیار کرے یہ مومن کا کام ہے حضور نے صحابہ کو یہی سکھایا اور آپ نے صحابہ کو اسی طرح کی تعلیم دی اور کسی کو بھی آپ نے اس طرح کا انداز نہیں دیا ایک صحابی نے صرف اتنا کہا تھا کہ حضور حاضر ہوا ہوں میرے پاس نہ کھانے کو کچھ چیز ہے نہ پینے کو کچھ چیز ہے اور یہ صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں کوئی ان سے میری امداد تو کروا دیجئے کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے تو کوئی مجھے مال دے دے کوئی مجھے چندہ دے دے تو ایسا جب اس نے کہا تو حضور نے اسے سخت آپ نے برا منائے آپ نے فرمایا یہ تو نے کیا کہا ہے کہ ساتھ والا بیٹھا ہے اس سے لئے دلوا دے مجھے یہ انداز تمہارا کیوں ہے کوئی شاہ گھر ہے کہا حضور ہاں صرف ایک جو ہے وہ کمبل ہے اور ایک وضو کے لئے لوٹا ہے فرمایا لے ہو وہ لے آیا فرمایا رکھو اسے یہاں اور حضور نے حکم دیا کہ صحابہ میں ان دونوں چیزوں کو بھیچتا ہوں بتاؤ تم میں سے کون اس کے دام دے گا تو صحابہ نے فرمایا حضور آپ بھیچنے لگے ہیں کہا ہاں میں بھیچتا ہوں میری طرف سے یہ دونوں چیزیں ہیں بتاؤ کتنے کتنے داموں میں خرید ہوگی ایک نے کہا حضور آپ بھیچ رہے ہیں تو اتنے لگاؤں گا دوسرے نے کہا آپ نے کہا نہیں کم ہے اور بتاؤ بھائی اس سے زیادہ دام کون دے گا صحابہ نے بولی لگائی کچھ مال کے لئے وہ خرید لئے گئے حضور نے اس کو وہ مال پکڑایا فرمایا اب جاؤ اور جا کے اس سے کلہارہ خریدو اور جا کے جنگل سے لکڑیاں کٹو اسے بیچو اور پھر میرے پاس آنا جب کچھ مال جمع ہو جائے تو یہ کمزور لہجے کمزور شخصیات حضور کو پسند ہی نہیں اس طرح کا انداز ہی ہمارے دین کا بھولیے نہیں علام اقبال نے بھی کہا شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا کہا مجھے شکایت ہے یہ جو مدرسے میں اور یہ جو کالجز اور سکولز میں پڑھاتے ہیں استاد مجھے ان سے شکایت ہے بچوں سے میں کیا شکایت کروں بچوں سے کوئی شکایت نہیں وہ تو بچے ہیں معصوم ہیں مجھے ان استادوں سے شکایت ہے جو ان شاہین بچوں کو خاک بازی کا سبق دے رہے ہیں کیا خاک بازی کا سبق ہے سنیں یہ پڑھ جاؤ نوکری لگ جاؤ گے یہ پڑھ جاؤ پیسے کمال ہو گے یہ پڑھ جاؤ لوہوں میں عہدہ مل جائے گا اقتدار مل جائے گا یہ کیا کہتے ہو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس لیے پڑھ جاؤ کہ اللہ کو پہچان ہو گے اس لیے پڑھ جاؤ کہ رسول کو پہچان ہو گے اس لیے پڑھ جاؤ کہ تمہیں قرآن کی سمجھ آ جائے گی یہ کیوں نہیں کہتے میرے بچوں کو شاہین بچوں کو خاک بازی کا سبق نہ دو انہیں چھوٹا ذہن کیوں دیتے ہو انہیں بڑا ذہن دو انہیں بڑا ذہن دو انہیں بڑی سوچ دو ان کو بتاؤ ان کی عزت نفس کیا ہے یہ کیا کیا کر سکتے ہیں دنیا یہ کس طرح بڑے بڑے کام سر انجام دے سکتے ہیں انہیں نوکری کے لئے پڑھاتے ہو انہیں دو چند روپے جو اللہ کا ذمہ ہے واللہ خیر الرازقین اللہ بہترین رزق خود ہی دے گا اس کا ذمہ ہے وہ دینے والا ہے تو اس کے لئے پڑھا رہے ہو کیسا ذین دے رہے ہو بچوں تو جب تم ہی نے ایسا پڑھاؤ گے تو یہ کیسے بڑا بنے گا اللہ بادشاہ سب قدگین کے بارے میں آتا ہے اس نے ایک بہت بڑا مدرسہ بنایا جب بن گیا مدرسہ تو اس نے کہا میں نے طالب علموں سے ملنا ہے جو وہاں داخلہ لے چکے ہیں کبھی طالب علم آ گئے تو بادشاہ بھی پہنچ گیا اس نے پہلے طالب علم سے پوچھا ہاں بھائی بیٹا پڑھنے آئے ہو یہاں کہا جی پڑھنے آئے کہا بیٹا کس لئے پڑھو گے کہا حضور پڑھوں گا پڑھ کے تو یہاں سے دین کی تعلیم لوں گا کہا اس سے کیا کرو گے کہا کسی مسجد میں خدیب لگ جاؤں گا خطابت کروں گا دین پھیلاؤں گا کہا اچھا دوسرے سے پوچھا بھائی تو کیا کرے گا کہا حضور تلاوت سیکھوں گا کاری بنوں گا بہترین کاری کرات سیکھوں گا دوسرے سے پوچھا میں حدیث سیکھوں گا چود دوسرے سے پوچھا ساروں سے پوچھ لیا جب تو آخری ایک بچہ اس سے پوچھا ہاں وہی دو کس لیے پڑھنے آیا ہے اس نے کہا حضور میں تو اللہ لینے آیا ہوں یہاں سے میں اللہ لینے آیا ہوں وہ سبگتگین کہنے لگا استادوں کو بلائیا اس نے کہا خدا کی قسم میں نے کالی یہ مدرسہ بند کر دینا لیکن اگر یہ بچہ نہ ملتا تو چونکہ یہ بچہ کہہ رہا ہے اس نے اللہ کے لیے یہاں داخلہ لیا ہوا ہے تو اس کے خاطر میں تو میں یہ مدرسہ بخشتا ہوں استعمال کرو اس زمین کو لیکن اس بچے کے لیے اور وہی بچہ کل کو بڑا ہو کہ امام غزالی کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا ہمارے بچے مٹی کھاتے ہیں بس ان کے ذہنوں کے اندر چھوٹی سوچیں ان کی عزت نفس کا وہ انداز دیا ہی نہیں کبھی گیا بڑے سوچیں ہی بڑے لوگ بناتی ہیں آپ کا سارا کچھ آپ کے اندر ڈالا گیا ہے پہچانی ہیں اپنی شخصیت کو ڈیویلپ کیجئے اپنی عزت نفس کو کبھی نیچے نہ آنے دیں قادی عظم رحمت اللہ علیہ جب اللہ نے آپ کو ظاہر ہے موقع تو دینا تھا پاکستان کی برکت و رحمت ملی آپ کو لیکن اس سے پہلے بھی آپ کی شخصیت میں ایک بہت بڑی چیز تھی لائق تو بہت تھے نا اور آپ کو اللہ نے جو توفیق بکشی کہ آپ وقالت کی انتہا خوبصورت ایک ترتیب جانتے تھے تو اس دور میں آپ کو مہانہ تیس روپے کی جاب آفر ہوئی اس دور میں مہانہ تیس روپے جو کہ آج کے دور میں مہانہ تیس لاکھ کہلیں اتنا وہ بڑا معاملہ تھا تو آپ مسکرات کہنے لگے آپ نے مجھے مہانہ تیس روپے کی آفر کر دی ہے میں تو روزانہ تیس روپے کما سکتا ہوں آپ مجھے نہیں جانتے میری اندر کی حالت کو سمجھ نہیں سکے آپ تیس روپے کی مجھے آپ آفر کر رہے ہیں میں مہانہ نہیں میں روزانہ تیس روپے کمانے والا شخص ہوں تو ایسی حالت خودداری اسے خودداری کہتے ہیں اسے عزت نفس کہتے ہیں حضرت حکیم لکمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی قرآن میں وہ نصیحتیں لکھی ہیں انشاءاللہ ہم جب سورہ لکمان میں آئیں گے تو وہ نصیحتیں پڑھیں گے انشاءاللہ بڑی خوبصورت نصیحتیں اس میں آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہا بیٹا نماز کی پابندی کرو لوگوں کو نیکی کا حکم دو برائی سے روکو اور سعاد فرمایا کہ یہ جو تمہیں تین باتیں کہیں ہیں ذالکہ من عزم العمور یہ بہت ہی بڑے کاموں میں سے ہیں یہ تین کام جو تمہیں کہہ دی ہیں نماز کی پابندی بولو لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا فرمایا یہ تین کام بہت بڑے کام ہیں بیٹا یہ کرو یہ نہیں کہا ریڈی لگا لو جاک دکان کھول لو بیس روپے کو مالو چالیس روپے کو مالو یہ نہیں کہا فرمایا یہ تین کام کرو بہت بڑے کام ہیں مل گئے ہو نا سبحان اللہ سمجھو نا بات یہ کام کرو تم تو ذہن بدلا سوچ بدلی آگر دو جہاں کی خدمت میں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ تشریف لائے تو حضور نے ایک سوال کیا ان سے سنیے سوال کیا کہ اے صحابہ بتائیے سب سے طاقتور کونسی چیز اللہ نے بنائی ہے سب سے طاقتور کونسی چیز ہے صحابہ نے جواب دیا حضور پہاڑ طاقتور ہوتے ہیں بہت بلند ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں پہاڑ تو شاید حضور میں نہیں پہاڑ طاقتور نہیں ہے اس سے زیادہ لوہے میں طاقت ہے لوہہ زیادہ سخت ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے پتھر کو توڑنا آسان ہے لوہے کو توڑنا اس سے مشکل ہے فرمایا جی حضور فرمایا تو پھر لوہہ طاقتور ہوگا کہا نہیں لوہے سے بھی کوئی چیز طاقتور ہے حضور وہ کیا ہے فرمایا آگ وہ لوہے سے زیادہ طاقت رکھتی ہے لوہے کوئی پگھلا دیتی ہے فرمایا حضور تو پھر آگ طاقتور نہیں اس سے بھی طاقتور چیز اللہ نے بنائی فرمایا حضور وہ کیا فرمایا پانی وہ آگ کو بھی بجا دیتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہیں فرمایا حضور تو پھر پانی طاقتور نہیں پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز بنائی اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے فرمایا ہوا وہ پانی کو بھی اڑا سکتی ہے بخارات بنا کے اڑا دے گی پانی کو فرمایا حضور تو پھر ہوا ہے فرمایا نہیں اس سے بھی ایک طاقتور چیز ہے دیکھئے کیا ترتیب بنائی میرے رسول نے پہاڑ اس سے زیادہ طاقت لوہے میں لوہے سے زیادہ طاقت آگ میں آگ سے زیادہ طاقت پانی میں پانی سے زیادہ طاقت ہوا میں فرمایا حضور اس سے بھی کون تکا ہاں ایک ایسی چیز ہے جو ان سب سے زیادہ طاقتور اللہ نے بنائی ہے اور وہ وہ مومن ہے جو ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتا مضبوط شخصیت کا مالک ہے چھپ کے صدقہ دینا کسی کو نہیں پتا چلنے دیتا ورنہ آپ ضرور یہ کہتے ہیں کہ جدروازہ مسیح تلغایا ہے نا ہم میرے نام کی تختی لگائیں ساتھ یہ والدہ صاحبہ کا سالے ثواب ہو رہا ہے آپ کمزور آدمی ہیں آپ مضبوط نہیں ہیں مضبوط اس کائنات میں آقا فرما رہا ہے سب سے بڑا طاقتور وہ ہے نہیں سمجھے بات کہ اس کی شخصیت میں اتنی مضبوطی ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ نہیں میرا کسی جگہ نام نہ آئے میں نے اللہ کے رستے میں خرچ کیا اللہ کے حوالے کر دی انشاءاللہ کو ہو تو کسی پہ ڈیپینڈ ہونا اور لوگوں کی تعریف کا محتاج ہونا اور لوگوں کی تعریف کوئی کرے گا تو مزا آئے گا اس کا مطلب یہ شخص عزت نفس والا نہیں ہے اس کے اندر عزت نفس کی وہ خوبی نہیں ہے کہ یہ اسی توقع میں رہتا ہے کہ کوئی تعریف کرے کوئی اس کی جو ہے وا وا کرے کوئی لائک کے بٹن پہ کلک کرے کوئی شیئر کرے کوئی کمنٹ کرے اور بار بار اپنے سٹیٹس لگاتا ہے بار بار سٹیٹس لگاتا ہے لوگ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں تو یہ عزت نفس نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کمی ہے ابھی بہت دور ہیں آپ عزت نفس کیا ہوتی ہے یہ میں حضور کی سیرت سے ایک بات سناتا ہوں حضور الاسلام تشریف لے جا رہے تھے کس جگہ راستے میں ایک شخص نے آپ کو روک لیا اس نے آپ کی اونٹ کی باگیں پکڑ لی اور کہا کہ مجھے علم ہوا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ مجھے بتائیں گے کہ اونٹ کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں نہیں سمجھے سوال کیا ہے آپ مجھے بتائیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں کہا ہاں تو کہا یہ بتائیے آپ بتائیں گے کہ اونٹ کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں کتنی ٹانگوں والا اونٹ ہوتا ہے حضور نے اسے دیکھا آپ اترے اونٹ کی ٹانگ پہلی کو پکڑا کہا ایک پھر دوسری کو پکڑا کہا دو پھر تیسری کو پکڑا کہا تین پھر چوتھی کو پکڑ کے کہا چار پھر آپ نے اس کی طرف چہرہ کیا فرمایا میں نے گنا ہے حضور میرے میں نے گنا ہے اونٹ کی چار ٹانگیں ہوتی جب یہ فرمایا نا تو وہ شخص پاؤں پڑ گیا ہاتھ چومنے لگا کہا مجھے فوراں کلمہ پڑھائیے فرمایا یہ سوال مجھے پہلے بتا کیوں کیا کہا اس لیے کیا کہ جو شخص اونٹ کی ٹانگیں بھی اوپر کھڑا ہو کے نہیں بتاتا اتنی احتیاط کرتا ہے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے کہ وہ اونٹ کی ٹانگیں بھی نیچے اترتا ہے اور کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ دیکھ لو خود ہی تمہیں نظر نہیں آرہی کتنی ہیں خود ہی دیکھ لو نا چار ٹانگیں ہوتی ہیں اوپر ہی کھڑا ہو کے جواب دے دیتا لیکن اس نے گن کے مجھے بتایا ہے تو بتائیے وہ اللہ کے بارے میں کتنا سچا ہوگا اور حضور کی حضرت کریمہ تھی کہ اگر آپ کے ہاتھ سے چابک بھی گر جاتی چابک بھی آپ کے ہاتھ سے گرتی تو آپ اس کو بھی اٹھانے کے لیے کسی کو نہیں کہتے تھے خود اتر کے وہ چابک اٹھاتے تھے عزت نفس اتنی زیادہ تھی خودداری اتنی تھی اللہ جسے اتا کرے انشاءاللہ کہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عزت نفس ہے ملکہ کہو نا سبحان اللہ کیا عزت نفس ہے کیا آپ نے آپ کو پہچانتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑا تو اتفاق ہوا کہ ساتھی اثر کی نماز ہو گئی تو صحابہ میں سے ایک نے ازان دی تو نماز قائم کرنے کے لیے صحابہ کمرے میں جمع ہو گئے تو آگا یہ دو جہاں فرمانے لگے کہ دروازہ بند کر دیا جائے کونڈی لگا دو تاکہ نماز ادا ہو تو حضرت عمر پیچھے کھڑے تھے صحابہ آگے نماز کیلئے کھڑے ہونے لگے تو آپ نے سوال کیا یہ کیا کرنے لگے ہیں تو صحابہ نے فرمایا عمر نماز ادا ہونے لگی کہا نماز تو میں نے سنا ہے کعبے میں ادا ہوتی فرمایا یہ ابھی ہم تعداد میں کم ہیں اور وہاں اس وقت حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے نماز پڑھیں کیونکہ ہماری اس وقت تعداد میں کمی ہے مشکل نہ ہو جائے تو عزت نفس کتنی ہے اپنے اندر فرمایا حضور کی خدمت میں حاضر ہوگئے فرمایا حضور کرم فرمائیے عمر اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتا میرے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں میں ایسے نماز نہیں پڑھوں گا فرمایا حمر اداد میں کمی ہے فرمایا یہ تو نہ عمر نے کبھی پہلے سوچا ہے نہ آج سوچے گا اگر آج نماز ادا ہوگی تو کعبے میں ہی ہوگی کعبے میں ہی نماز ادا کی جائے حضور کو لے کے نکلے کعبہ پہنچے اور یہ پہلا وہ لمحہ ہے جب کعبہ میں با جماعت نماز ادا کی اس سے پہلے میں کبھی کعبہ میں جماعت نہیں ہوئی تھی تو ارشاد فرمایا اے کفار اے گروہِ قریش سن لو عمر اسلام لا چکا ہے لہذا اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا ہے تو آؤ ہمیں نماز سے رکھو میں کھڑا ہوں حضور پڑھئے آپ اسے کہتے ہیں عزتِ نفس یہ ہے بڑا ہونے کا جذب اکیلے نماز بولو نہیں پڑی اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی عزتِ نفس سکھائی گئی بچپن سے ہی بڑا کیا گیا اے حسین تو بڑی عظیم ذمہ داری اٹھانے والا ہے اے حسین تو بڑا عظیم بننے والا ہے اے حسین تو شہید ہونے والا ہے اے حسین تجھے شہادت ملنے والی ہے وہ بچپن سے ہی ذہن سازی ہوتی جا رہی ہے اللہ تو جس کو اللہ ایسا ذہن دے دے سمجھنے کا اب کامیاب ہوگا اب بڑا بنے گا اب اس کے لئے کوئی رکاوٹ رکاوٹ نہیں رہے گی تو وہی حسین پھر ایسا کمال کر گئے کہ آج تک ان کے نام سے شہادت بھی برکت پاتی ہے ان کے نام سے وہ تمام جتنی دنیا میں تحریکیں ہیں جو حریت کے ساتھ چلتی ہیں جن کے اندر آزادی لینے کا جذبہ ہے وہ حسین کے خون سے ہی پرورش پاتی ہیں تو ہم جب تک اپنی انداز ایسے نہیں بنائیں گے پرسنلٹی ڈیویلپ نہیں ہو سکتا بڑی شخصیت کے اندر اگر تم نے اپنے آپ کو کنورٹ کرنا ہے تو اپنی عزت خود کرو کسی اور کا انتظار نہ کرو کسی اور کے لیے وہ جذبہ نہ رکھو کہ یہ فلان شخص میری عزت کرے گا تو میری عزت بڑھ جائے گی آپ خود ہی اپنے اندر اپنی عزت کا انداز بنائیں اپنی عزت خود ہی کریں یہ کپڑا مجھے سیٹ نہیں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا لوگ کیا پہن رہے ہیں لوگوں میں کیا فیشن چل رہا ہے لوگ کس طرح کے پہنتے ہیں مجھے سے کیا میری عزت میری نظر میں اس کپڑے میں بند نہیں رہی میں اس کپڑے میں سوٹ نہیں کر رہا کوئی مجھے کیا دیکھے گا کیا سوچے گا یہ نہیں بات اسلام میرے اوپر جو کپڑا دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے میرے ساتھ پسند نہیں آرہا تو میں اس کو کیسے پسند کروں جو اسلام نہیں پسند کرتا لہذا چھوڑو اپنے اوپر جب آ جاؤ گے تو اس عزت کو جب خود کرو گے سنو جب اپنی نظر میں عزت ہو جائے گی باہر والے بھی عزت کرنا شروع کر دیں گے یہ ہمارا بہت بڑا فلاہ ہے لائف کا کہ ہم جب اپنی ہی عزت خود نہیں کر سکتے تو دوسروں سے کیسے کروائیں گے تو یہ بہت بڑا رنگ ہے اللہ جس سے عطا فرمائے اللہ جس کو دے دے اپنی زندگی کو اس طرح سے بنا لیجئے کہ اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی ایسا لمحہ نہ آنے پائے کہ اپنی عزت کو خود مجروع ہونے دیں دیکھئے ایک بات کرنے لگا ہوں میں ساری باتوں کو کنکلیوڈ کر کے آپ جب بھی اپنی زندگی کے کسی بھی پورشن میں اللہ کی کسی نعمت سے راضی ہو جاتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اس پہ خوش ہوں جو اللہ نے مجھے دیا خاص طور پر آپ جس بھی کام میں جس شعبے میں غور سے میں یہ بات سنیے جس شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں مثلاً آپ کوئی دکان پہ ہیں مثلاً آپ کسی جوب میں ہیں آپ کوئی ٹیچنگ کر رہے ہیں آپ لیکچر دے رہے ہیں آپ کوئی آرد کا کام کر دے ہیں کوئی بھی جو بھی جہاں سے آپ کی روٹی آتی ہے جہاں سے آپ کا گھر چلتا ہے آپ کا پیٹ پلتا ہے آپ کے بچے پل رہے ہیں جس کام سے اس کام سے محبت کرنا عزت نفس کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے وہ فلانا آج بندہ تو یار بڑا ہی کمارا ہے میں نہیں میں نہیں کمارا ہے تو اے کام نہیں سہی وہ فلانا تو بہت اچھی جاب کر رہا ہے میں نہیں میرا کام تو بہت ہی گند ہے چھوٹا کام ہے یہ وہ فلانا کام بہت ساری زندگی لوگ اپنے کام سے ناخوش رہتے ہیں لہٰذا اسی دن بے برکتی دیکھیں گے جس دن ناخوش ہونا شروع ہو جائیں بے برکتی پیدا ہو جائیں یہ لکھ لو کہیں پہ اس کام میں کبھی برکت نہیں آئے گی جس سے آپ محبت نہیں کرتے جس سے آپ پیار نہیں کرتے کبھی محبت نہیں ہے کیوں آپ کو اس کام کی عزت کرنا نہیں آتا آپ اس کام کو برا کہہ رہے ہیں جس سے آپ کا پیٹ پل رہا ہے جس سے آپ کے بچوں کی روٹی چال رہی ہے جس سے آپ کے گھر کے اندر رزق کے دروازے کھلتے ہیں آپ اسے سارا سارا دن اندر ہی اندر گالی دیتے رہتے ہیں نہیں آ رہا کام ٹھیک نہیں مجھے مہج نے یہ کام نہیں کرنا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عزت نہیں کر رہے ہیں اور اگر آپ اسی کام کو اس طرح کر لیں نہیں میرے رب نے مجھے یہ کام دیا ہے نا اگر اس سے بہتر کوئی ہوتا تو میرا رب مجھے وہی دیتا اس لیے کہ وہ مجھے بہت پیار کرتا ہے میرا رب مجھے عزت دیتا ہے اس نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں عزت دی ہوئی ہے تو یہ جو کام کرنا ہے میرے رب کا دیا ہوا ہے تو اللہ تیرا شکرہ جیسا بھی ہے اسی کے اوپر محنت کر کے انسان بڑا بنتا ہے اسی کے اوپر کامیابی لے جاتا ہے اسی کے اوپر بہتر ہو جاتا ہے اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے اور اپنے اس کام سے تنگ رہتے ہیں سارا سارا دن پریشان رہتے ہیں نہیں یہ ٹیک نہیں میں تو مجبوری مو فون پہ کہہ دیتے ہیں لوگوں سے مجبوری سے کر رہے ہیں ہم تو مجبوری ہے بس یہ پیٹ پالنا ہے مجبوری ہے سمجھنے اپنی عزت نہیں کرتا یہ جس کو پتا ہے میں جس کام پہ ہوں میں سپر ہوں میں بہتر ہوں لوگ بھی کہتے ہیں نہیں چاہے وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو اگر کوئی اس کو بھی محبت سے کرتا ہے آپ دیکھئے آقا دوجہان نے اسی لئے اپنی زندگی میں ایسے ایسے کاموں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری کہ کوئی شخص بھی انہیں جب سوچے تو حضور کا چہرہ سامنے لائے تو اپنے اندر عزت محسوس کرتا ہے آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں ملکہ کہو نا سبحان اللہ عزت نفس کی انتہا دیکھئے بکریوں کو بھی چرائیا ہے آپ نے اور آپ نے بکریوں کو ریورڈ کو کئی کئی دن آپ چلاتے رہتے اور آپ اس کا معانہ یا ہفتہ وار یا روزانہ کی بنیاد پر پیسے لیتے آپ نے اسی طرح بزاروں میں چیزیں بھی بیچی ہیں آپ نے تجارت کی ہے یہ روزمرہ کی چیزیں یہ جو گروسری ہے اور یہ جو اس طرح کی جو آپ ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں آپ نے بیچی ہیں اور آپ نے اس کے اوپر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور پھر اشارت فرمایا کہ جو ایسا تاجر ہے جو ایماندار ہے سنو جو ایماندار تجارت کرنے والا ہے وہ حشر کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے عزت نفس پیدا کی اس کام کے اندر تم خود ہی بہت بڑے ہو تم ایک تاجر ہو تم تجارت کرنے والے ہو لہذا اس کے اندر عزت پیدا کر دیا اور اس کام سے پیار پیدا کر دیا جس طرح کی تجارت ہے تمہیں اس سے محبت ہونی چاہیے ہم عجیب سے لوگ ہیں سارا سارا دن اپنے آپ کو کوشتے رہتے ہیں سارا سارا دن اپنی شخصیت کو خود ہی مجلوع کرتے رہتے ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو اندر ہی اندر کاٹتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں خوشی کیوں نہیں ہے جہان کے اندر جہان میں لوگ اتنے خوش کیوں نہیں ہیں اتنا غام کیوں ہے جہان میں تو آپ اپنے اندر دیکھیں نا آپ کیا پال کے بیٹھیں سارا دن آپ اپنے آپ کو اندر سے خوش کر دیں آپ کو سارا جہان مسکراتا ہوا محسوس ہو آپ کو لگا ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں ہر طرف لوگ اچھے ہی اچھے ہیں ہر طرف پیار ہی پیار ہے اپنے آپ کو اندر سے خود خوش کرو اپنی خوشیاں خود بنو ملکہ کہو نا صبحان اللہ اپنی خوشیاں خود بنو دوسروں کی خوشیوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں تو یہ وہ انداز ہے جس شخص کو مل جائے اسے پھر اپنی ویلیو پتا ہوتی جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ کی اپنے بارے میں رائے کیا ہیں وہ رائے اپنے بارے میں بنا لیجئے کہ مجھے اللہ نے برک اب میں ایک بات کروں آپ کو ماشاءاللہ طریقت کے سٹوڈنٹس بیٹھیں میری بچیاں بھی طریقت کی سٹوڈنٹس بیٹھیں ہیں بہت ساری آپ بھی بیٹھیں یہ درجہ مقام طریقت کے اصل میں کیا ہیں کیا ہیں آپ کو ختمہ شریف کی اجازت دی گئی آپ کو دلال الخراج شریف کی اجازت دی گئی آپ کو خلافت سے نواز آ گیا یہ اصل میں تمہاری عزت نفس بڑھائی جا رہی ہے بلکہ کہو نا سبحان اللہ تمہاری نفس کی عزت کو بڑھا کیا جا رہا ہے یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم اور عزت والے ہو پھر کہا جا رہا ہے نہیں تھوڑی اور عزت زیادہ ہو گئی ہے تمہارا پھر اور بتایا اب تمہاری عزت اور بڑھ گئی لہذا جو اس عزت کے لیول کو دیکھتا جاتا ہے بڑا ہوتا اپنے آپ کو دیکھتا جاتا ہے اور اسی طرح کے کام کرتا چلا جاتا ہے تو وہ جو انہوں نے عزت دی ہوتی ہے عدہ دیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس کا حق ادا ہوتا رہتا ہے اور پھر وہ عزتیں ملتی ہیں کہ آپ پہچان جاتے ہیں میں کون ہوں میری اپنے بارے میں رائے یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس درجے پہ پہنچ گیا ہوں میں اپنے حضرت کی حدمت میں حاضر تھا سیلف ایسٹیم کی انتہا ہے یہ یہ بہت بڑی آپ کو نور کی کیفیت دے گا یہ جملہ تو میں نے عرض کیا میں نے کہا حضور یہ بتائیے کہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کس درجے پہ ہیں آپ میں سے کوئی بندہ یہ سوال کر لے اپنے آپ سے ہی کر لے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کس درجے پہ ہوں آپ میں سے کوئی یہ سوال کریں اور یہ کرنا چاہیے آپ کو جاننا چاہیے اچھی بات ہے تو میں نے عرض کیا تھا میں نے کہا حضور کس طرح پتا چلے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کس درجے پہ ہیں تو اشارت فرمائے سنو جس درجے پر تمہیں تمہارا شیخ بٹھاتا ہے نا اس کا درجہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے تمہارا شیخ تمہیں جس درجے پہ رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی تو وہی ہو یہاں دل خوشی سے اچھل پڑا آنکھوں میں آنسو آگئے کیونکہ عزت اکثر اپنے ساتھ مسلے پہ بٹھا لیتے تھے تو بہت دل میں خوشی آئی کہ اس کا مطلب میرے اندر وہ میری اندر جو شک تھا میرے اندر ایک جو اندر رہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے کدھر ہے اللہ کے حام کہاں ہیں وہ سارا شک اسے ایک جملے نے دور کر دی سیلف ایسٹیم کو پہچانے آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ مسجد میں امامت کر رہے ہیں اب آپ نے اس سیلف ایسٹیم کو جاننا ہے کہ امامت کی سیلف ایسٹیم کیا ہوتی ہے آپ امامت کرنے لگے ہیں امامت کے منصب پہ آگئے ہیں تو آپ دیکھئے کہ آپ کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہئے ہیں آپ کسی کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں نیکی کا کسی کو نیکی کا رنگ دے رہے ہیں تو آپ کے اندر وہ ساری چیزیں پیدا ہونے چاہئے ہیں جو اس عزت کا متقاضی ہیں عزت کا تقاضی کرتی ہیں وہ تمہارے اندر ہونے چاہے ہیں تب ہی عزت آپ باپ ہیں بولیے تو باپ کی ایک بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے آپ ماں ہیں ماں کی عزت نفس ہوتی ہے آپ گھر میں بڑے ہیں اس کی عزت نفس ہوتی ہے اس کو منٹین رکھئے بس آپ زندگی میں بڑے بنیں گے بہت بڑے درجوں پہ پہنچیں گے اپنے آپ کو پہچاننا اپنے آپ کو جاننا اور اسی کے مطابق عمل کرنا یہ جو جان گیا اس کی عمل اس کی عقل کامل ہو گئی اس کی عقل مکمل ہو گئی جس نے اپنے آپ کو پہچانی گا تو آئیے اللہ آج ہمیں توفیق دے اور جس کو یہ سعادت ملے اور یہ سارے جتنی بھی یہ جہاں سارے جتنے درجے اللہ والوں کی بارگاہ سے ملتے ہیں وہ ساری اثر میں عزت نفس بڑھانے کی شکلیں ہوتی ہیں میں یہاں سے بات شروع کی تھی کہ وہ عزت نفس کو بڑھانے کی شکلیں ہوتی ہیں آپ کے شیخ آپ کو صرف یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو اب اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے کہ تم یہ نہیں ہو تم اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا ہے اس طرح بند کر دو کیونکہ تمہارا درجہ بڑھ گیا ہے پھر اور بڑے درجے پہ جاتا ہے اب شیخ کہتا ہے نہیں اب اور انداز اپنا بہتر کرو تمہارا درجہ بڑھ گیا ہے اور جب تم حضور کی بارگاہ میں مدینہ پہنچ جاؤ تو پھر اور بہتر کرو کیونکہ تم مدینہ سے ہو آئے ہو اور جب تم حج کر کے آگے ہو تو اور بہتر ہو جاؤ کیونکہ تم اللہ سے حج کر کے مل کے آگے ہو عزت نفس بڑھتی جا رہی ہے تمہارا اندر سے مقام بڑھ رہا ہے بلند ہو رہا ہے اس کو جانو ایک شخص ہے جسے کسی کی بھی بیعت کی سعادت حاصل نہیں ہے وہ اور ہے اور ایک شخص کو کسی اللہ والے کی اللہ نے بیعت کی توفیق دے دی ہے اب اس کی عزت اور ہے یہ عزت ہے بھئی میرا معاملہ وہ عام بند جیسا نہیں ہے لہذا میرا اس جیسا معاملہ ہونا چاہیے بس یہی ہے تو اس کو ہم عزت نفس کی طرح اگر سمجھیں اور اس کو صحیح طرح لے لیں تو امید ہے کہ ہماری پرسنیلٹی میں ایسے چینجز آتے ہیں جو کبھی بھی کسی طور بھی ناکامی کی طرف نہیں جاتے ہمیشہ بڑے بنیں گے کامیاب ہوں گے اور کامیابوں کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی کامیاب کر لیتے ہیں وما لینا اللہ البلاگ النوگی